رادھا سونے منو رنجن کیسا اور کتنا ضروری ہے سنتمت کے انوائی کے لیے من کے رنجن کو صحیح طریقے سے سمجھنا اور اس کی کیفیت کو پریم اور پرتیت جس گھاٹ یا اسطر سے جس اسطر کے پریمی کے پرتی وقت کی جاتی ہے اس کا ویسا ہی پرباو من پر پڑتا ہے اور ویسی ہی من کی کیفیت ہوتی جاتی ہے جو یدی پرید کا اسطر اونچا نہیں ہے تو نیچے گرا دے گا اور من اندریوں کی دشاں میں بہا لے جا کر مایا کے ناچ نچائے گا جس کا من رادھا سومی دیال کے چرنوں میں اٹک گیا ہے اور صدگرو پورے کے چرنوں میں ٹھوڑ ٹھکانہ مل گیا ہے اور اتنی سمجھ بکسط ہو گئی ہے کہ دنیا کی ہر کاروائیوں میں پرمارتھ انگ کو پہچان سکے ایسا سچا سسنگی چاہے کسی بھی سنگت میں لاکھ پانی میں دودھ کی بوند چھپی ہو وہ تو نکال ہی لائے گا سچے گرموں کی حالت تو یہی ہے پروار کے سنگ فلم دیکھنا ہسی ٹھٹولی یا پکنک جانا ہو یا تیرت جانا ہو سچا پریمی اس میں بھی پرمارتھی انگ کھوج ہی لیتا ہے سنتمت جیو کی ستنترتا اور مکتی کا مارگ ہے سو بندن تو کوئی ہے ہی نہیں نہ تیرت جانے کا اور نہ ہی نہ جانے کا اس طرح ایک سسنگی سنساری جیووں اور گتی ویڈیوں میں بینا آسہج ہوئے پوری سہجتہ اور ستنترتا سے وہوار اور ورطاو کر سکتا ہے صرف درستے کون کا ہی فرق ہے تاج محل کسی کو پریم کی عبادت نظر آتا ہے تو کسی کو مقبرے کی عمارت کہنے کا ارث یہی ہے کہ ایک سسنگی کا جگت کو دیکھنے کا دستری کون ہی بدل جاتا ہے اور اس کے مول میں ہوتا ہے سہج سویکاری کا نرمل بھاو اب اسویکار کی کوئی استطی ہی نہیں رہ جاتی اسی کو مالک کی موج میں راجی رہنا کہا گیا ہے تو اچھا ہے برا ہے سب سنساری جیووں کے لیے ہی ہے سچا سسنگی تو مالک کی موج میں راجی ہے بھکتی عشق اور پریم سب ایک ہی ہے پر انتہ کرن کا گھاٹ بڑا ہی ملین ہے اس میں ہر قسم کے برے خیال اور ترنگیں پیدا ہوتی رہتی ہیں تو انتہ کرن کے گھاٹ یا اس طرح سے مالک کی جیسی بھکتی ہونی چاہیے ویسی ہو نہیں سکتی مگر گھاٹ کی صفائی کرتے ہوئے شروعات تو یہیں سے کرنی ہوگی اور تب ہی تیسرے تل پر چت ٹھہر سکے گا اور سدگرو کے چرنوں میں سچی اور گہری پریت کا پرتید کر سکے گا اس طرح سرک جب نرمل ہو کر دسویں دوار پر پہنچے گی تب اسے مالک کے چرنوں میں نرمل پریم کی دات پرابت ہوگی جسے مالک کے چرنوں کے پریم رس کی سچی پیاس ہے وہ تو بھر بھر کے امی رس پیے گا اور دیرے دیرے شریر اندریوں اور سنسار کی چاہ خود بخود کم سے کم تر ہوتی جائے گی سچا پریمی سدگرو کا عبدیش لے کر اور گرو گیان کو دھارن کر کے چاہے سمکش یا انتر میں اپنے تمام کسوروں گلتیوں اور ادیگوں کو سدگرو کوئے سمکش جب جاہر کرتا اور اپنی ناسک کرنی اور کرتوتوں پر کھرائی سے شرماتا اور پچھتاتا ہے تب کل مالک کا معافی کا دوار کھل جاتا ہے یہ سب وہ معاف کر دیتے ہیں سدگرو کا تو انگ ہی دیا کا ہے پر جو کوئی کرتوت جاہر نہ کی تو پھر اسے یم کے سامنے جاہر کرنا ہی پڑے گا اور پھر اس کا نیتی کے انسار کرم فل بھوگنا ہی پڑے گا اور جو مالک کے سمکش جاہر کر دے گا یوں تو مالک سے کچھ بھی چھپا نہیں پر ایک سچے پریمی کی کھرائی کے لیے جروری ہے کہ وہ اپنی کمیوں اور کسروں کو مالک کھل کے سپرد کر دے تب مالک کھل جیو کا جمعہ دار بن جاتا ہے اور کال اور یم اور انس کی نیتی کا تب کوئی جور نہیں چلتا مالک تو پرش پرانا ہے اور سورت انش بھی اس کی پرانی ہے پر یوگان یگ سے مائی اور من کے سنگ ساتھ سے ملین ہو رہی ہے تو جب مائی کو دھو کر اور من کو فیر کر سورت مالک کے شمکش اپستیت ہوتی ہے تب ملنے کی پہچان ہو جاتی ہے کہ ہم تو آشک پرانے ہیں دلسی صاحب نے فرمایا ہے دلسی ابسنگ سائی آدھی کی چنہاری پائی رادہ سون ملین ملین